امت کو نہیں پتا ہمیں پتا ہم جانتے ہیں ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے سب کو پتا ہے تو اس لیے اللہ نے کہا جو عقل والے ہوں گے انہیں نام نہیں ڈونڈنا پڑیں گے وہ صفات سے پہ جائیں اتنا ہم اپنے بچیوں کو بارہ کی صفات یاد کراتے ہیں کہ آیت کوئی پردے تو کہتے ہیں یہ تو فلا امام کے لئے ارے کسی چھوٹے سے بچے سے کہو کہ اللہ کہتا ہے ان اللہ ماں صابرین فوراں کہے گا سید سجاد کے لئے ہیں اس میں کیا ہے ان کا تو نامی صبر ہو گیا کچھ کی صفات نام پڑ جاتا ہے نامی ہو جاتا ہے سمجھیں نا آپ اچھا اس نے وہاں لکھا دوسرے کمرے میں اور سرکار اپنے حجرے میں سرکار نے فوراں بولایا سارے اصحاب سلمان عبوزر مغداد علی ابھی ابھی ادھر آیت لکھی گئی ہے اب کچھ بیٹھے تھے ادھر سے چل کیا ہے آپ کو کیسے معلوم ہے آپ تو یہاں بیٹھے تھے ابھی تو ادھر سے کوئی آیا نہیں کہ ابھی تو جبرین نے بتایا ہے کہ لفظ بدل بھی آ گیا ہے لفظ بدل بھی آ گیا کہا اس کو بلاؤ اور کہو قرآن کا پارہ لے گیا ہے آیا آپ نے کہا قلم کا غز لو قلم کا غز آیا حضور نے وہ لفظ مروان کا اپنے قلم سے کھوٹا پھرچ کے پھیک دیا اور پھر کہا علی یہاں لکھو اپنے باپ کا نام میں مروان ہیزر 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 اب مولانا محدودی لکھتے ہیں قلافت ملوکیت میں بہت سستی کتاب ہے دو سو تو ایڈیشن آ چکے ہیں ہر جگہ موجود ہے ہر گھر میں موجود ہوگی جو تھوڑی بہت کتابیں گھروں میں رکھیں کپاہ ہوگی پڑھ لی حضور نے کہا کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کی سزا میں دوں گا اور سزا سنائی حضور نے حضور نے سزا سنائی کہ مرمان اور اس کا باپ حکم دونوں کو مدینہ سے نکال دیا جائے مدینہ بدر کر دیا جائے اور اتنی دور جائے مدینہ سے اور اگر کسی نے ان کو واپس بلانے کی کوشش کی تو وہ جہنمی ہے اب یہ تو محدودی سے ہی پوچھئے واپس کس نے دیا جائے مدینہ کو مدینہ سے جائے مدینہ سے جائے مدینہ سے جائے مدینہ کے لی بدلنے کو بھی تیار بیٹھے تھے نام ہٹا کے اللہ والے اپنے نام ڈالنے کے انتظار میں تھے لفظ کے معنی بدلنے کو بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ قرآن نے کسی اور طریقے سے سمجھایا کہ سیاست کیا ہے تو اب فیصلہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے اپنے لئے یہ لفظ مقدر کر لیا پسند کر لیا سیاست اب ظاہر ہے کہ اللہ رسول اور آل محمد عوام کو یہ کیسے سمجھائیں کہ سیاست کیسے کہتے ہیں سیاست کہتے ہیں وہ تو لیا ہے یونان سے لیا ہے روم سے لیا ہے یہ کام کیا اسے سیاست کہتے ہیں یہ کام کیا اسے سیاست اب اسلام ایک ہسٹری پوری سیاست کی کہانی ہے اسی کا تزل چلے اسلامی ملک اپنی حکومتیں بناتے کہتے ہیں یہ سیاست ہے اور دنیا میں سیاست چل لیے اور اسے سیاست کہتے ہیں جو ہو رہا ہے یہ سیاست چودہ سو سال سے یہ لفظ مسلمانوں کے سینے سے لگا ہے سیاست سیاست اب کچھ لوگوں نے کہا دین نہ لگا ہے اور سیاست نہ لگا ہے تو اس کی اوپر بھی بحث نہیں وہ سیاست ہی بیکار ہے جس میں دین نہ ہو اور وہ دین کیسا جس میں سیاست نہ ہو تو تیہ یہ کیا گیا آگے چل کے دونوں کو ملا دیں گے دین کو اور سیاست کو تو اب یہاں تو اللہ بھی مجبور ہو گیا ہے اور پھر اس کے بندے وہ کیا کریں اور انبیاء کیا کریں تو وہ جو چاہے کر لیں اللہ کچھ نہیں کرے گا اور اس کے بندے کو یہی سکھانا چاہتے ہیں دنیا والے جو جو کرتے چلے آل محمد اپنا اختیار دکھاتے چلے تم یہ نیا لفظ لاؤگے تم یہ تحریک لاؤگے تم یہ منواہوگے امت سے تم یہ مشہور کروگے ہم یہ کریں گے ہم یہ کریں گے ہم یہ کریں گے ہم یہ کریں گے آپ کو ہسٹری کے ذریعے یہ تو سب یاد ہے کہ مسلمانوں نے کیا 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 ہمارے شیعہ اور سنیوں کو یہ نہیں معلوم اس کے جواب میں اہلِ بیعت نے کیا کسی کو نہیں معلوم دعوے علوم کے بہت ہیں بڑے دعوے ہیں علوم کے لیکن یہ حالتیں یوٹیوب پہ پڑی ہیں کہ اللہ کے اختیار کو تو سمجھا نہیں پاتے ہیں ارے اتنے بڑے بڑے امامیں اور ابائیں اور یوٹیوب پر یہ نہیں پتا کہ اللہ قادرِ مطلق کیسے ہے کیسے اللہ نے کہا میں قادرِ مطلق اللہ نے کہا میں آدل لیکن آدل پھر بات ہوگی لفظ پر معنی بدلتے ہیں لوگ آپ آدل کے معنی سمجھتے ہیں یہ جو عدالتوں میں مقدموں کے فیصلے ہوتے ہیں اس معنی میں اللہ آدل نہیں ہے کہ کوئی اللہ کا فیصلہ ہو رہا ہے کسی عدالت میں یا اللہ کسی کا فیصلہ یہاں آدل کے معنی کچھ اور ہے آپ نے معنی بدلے ہیں آپ اپنی عدلی آدالت مقدمہ یہ سبھا لگئے یہ اب یہاں سوال یہ کہ مقبول ہوا لفظ سیاست سیاست دنیا کو پتا تھا کہ یہ سیاست دنیاوی ہے اب دین میں ملانے کی کوشش کی گئی تو آل محمد کیا کرتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ پہلے سے جانتے ہیں اب کیا ہوگا تو وہ پہلے سے اقدام کر لیتے ہیں آل محمد نے اپنے لوگوں کو سمجھایا کہ آصل سیاست کیا ہے اور اس کا نام کیا ہے آل محمد نے اپنے دوستوں کو بتا دیا دوست خوش ہو گئے دوستوں نے کہا یہ سیاست 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 پورے ملک میں ہو رہی ہے سیاست سیاست وہ اس کو قتل کر رہا ہے وہ اس کے تک کو چھین رہا ہے وہ اس کا ملک چھین رہا ہے یہ سیاست وہ سیاست یہ سیاست امام نے کہا سنو یہ ان کی سیاست ہے ہماری سیاست تمہیں پتا ہے کیا ہے اس کا نام ہے سیاستِ الٰہیہ اب اس کے لئے اللہ کہتا ہے یہ چال چلے ہمارے ساتھ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے یہ ہمارے ساتھ چال چلے انہوں نے ہمارے دین کتاب کے ساتھ ایاری کی مکاری کی میں ان کے سر پہ بیٹھ میں نے ان کی چال پر ایک ایسی چال چلی کہ یہ ہونڈے مو گر گئے کہ اب سیاستیں ہیں دو تمہیں ختم ہوئی بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے سیاستیں ہیں دو ایک ہے سیاستِ الٰہیہ اللہ کی سیاست اور ایک سیاست ہے مسلمانوں کی اس لئے کی سیاست اب دونوں چلیں دیکھیں کون جیتا ہے اور کون ہاتھ اب یہ دیکھنا ہے اللہ کی سیاست دنیا کی حکومتوں اور باشنوں کی سیاست یہ ہے سیاستِ الٰہیہ یہ ہے سیاستِ الٰہیہ اب مثالیں چھوٹی چھوٹی دیکھیں تاکہ دور تک جا سکوں دور تک جا سکوں انہوں نے کہا یہ ہماری سیاست ہے محمد کا بیٹا کوئی نہیں ہے ابتر یہ ان کی سیاست تھی یہ عربوں کی سیاست ابتر کہو ابتر کہو عرب کا دستور تھا جسے ابتر کہہ دیتے تھے وہ گھر سے شرم کے مارے نکلتا نہیں تھا اور اپنی تحریک کو چھپا کے غائب ہو کے دوسرے ملچ چلا جاتا تھا اس لیے کہ ابتر کے معنی ایسے ہیں کہ وہ مو نہیں دکھا سکتا تھا جسے ابتر کہہ دیا جائے وہ مو چھپاتا تھا وہ مو چھپاتا تھا ان کا یہ ابتر ہے ابتر سیاست میں کامیاب ہو گئے ناشتنے لگے اللہ گلہ کرنے لگے اب تو دیکھیں محمد کیسے تقریر کرنے دیکھ لے گا اب تو ابتر ہے اس کے تو بیٹا ہائی لگے اس کے تو بیٹا ہائی نہیں بیس کیا بنایا تھا آپ پر کا بیٹا نہیں ہے بیس کیا بنایا تھا بیٹا نہیں ہے بیس کیا بنایا تھا سیاست کا بیٹا نہیں ہے سمجھ ہی نہیں دے ہو میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے سمجھ بیس کیا بنایا تھا چونکہ بیٹا نہیں اس لیے ابتر ہے اللہ نے کہتو سائی میں تمہاری سیاست کو پلٹ دوں اور سورہ کاؤسر کو اتارا کہ انہا آتا ہے نا کل کاؤسر فَسَلِ لَيْرَبْدِكَ بَنَا اِنَّا شَانِقُ وَلَفْتَال تم نے سیاست بنائی یہ سیاستِ الٰہیہ ہے کہ پہلے کاؤسر کا اعلان کریں گے کاؤسر کا اعلان ہے والے جانتے تھے کیا معنی ہے انہوں نے پتا ہے کاؤسر کا معنی کسرتِ ناسل ارے ایک بیٹے پہ افتر کہہ رہے تھے وہ حیران ہو گئے اتنی ناسل کہاں سے آئے گی ان کے ورم و گمان میں نہیں تھا کہ چودہ سو برس کے بعد دس کروڑ سید ہوں گے دیکھیں سیاستِ الٰہیہ صدیوں پہ جاتی ہے اور پھر کہا تم یہی سمجھتے رہو کہ بیٹا نہیں ہے اور اعلان کر دیا کہ تم دونوں کے بیچ میں محمد اور دشمنوں کے بیچ میں میں نے ایک لکیر کھیچی ہے وہ لکیر کوئی پار نہیں کر سکتا ادھر ایک کوسر اور نبی آپ کا دشمن ہے افتر اور بیچ میں ہے ایک لکیر تو وہ لکیر کیا ہے یہ بیچ کی لکیر ہے یعنی بیچ میں ادھر رسول ان کی نسل ادھر سارے دشمن جتنے بھی ہیں یہ دشمنوں اور آل رسول کے بیچ میں کوئی ہے اور وہ ہے تشویر اللہ کہہ رہا ہے پسل لیں سجدہ کر اور قربانی دے کوئی بیچ میں کوئی ایسا ہے کہ جو سجدہ کر رہا ہے اور قربانی دے رہا ہے ادھر دشمن آئے ادھر رسول کے بیچ میں اسے اینے ادھر رسول کے بیچ میں ادھر رسول کے بیچ میں دا کر اور دے قربانی کہنے کو تو یہی کہتے نا کہ ہر سورہ محمد پہ اتنا اللہ محمد سے مقاتب تھا پھر اشتہ آکے محمد سے کہتا تھا یہ کیجئے اور وہ کیجئے یہاں کہا جا رہا ہے اے محمد سجدہ کیجئے اور گلہ کٹائیے تو رسول نے نہ گلہ کٹایا نہ سجدے میں جات تو یہ کس سے کہا جا رہا تھا کہو کہ سورہ خیر ادھر خیر اتا کر دیا اتا کر دیا ایک ہی بار قرآن میں آیا ہے آتا ہے نا ایک بار اتا کہیں آیا ہے اس کے معنی اور ہیں آل محمد مانی جانتے ہیں یا آل محمد کے چانے والے اگر یہ کہا جائے انہ آتا ہے نا تو آتا ہے نا کہ معنی ہے کہ جو دے دیا واپس نہیں لیتے یعنی نسل چلتی رہے گی رکے گی نہیں کسرت نسل نہیں رکے گی برتے جائیں علوی آئیں حسنی آئیں حسینی آئیں باقری آئیں سجادی آئیں آبدی آئیں زہدی آئیں جعفری آئیں موسوی آئیں کازمی آئیں رزوی آئیں تقوی آئیں نقوی آئیں برتا جائیں اور مہدی تا قیامت رہے آتا ہے نا آتا ہے نا آرے آتا ہے نا ہوا کیسے حسین کا ایک سجدہ ایک سجدہ مشکل کام تھا تو ادھر سجدہ شروع ہوا ادھر نسل بڑھنا شروع ہوئی ادھر سجدہ ہوا نسل بڑھنا شروع وعدہ تھا ادھر تمہارا سجدہ ختم بھی نہیں ہوگا کہ دشمن اپتر ہوتا جائے وہ اپتر وہ اپتر وہ اپتر وہ اپتر وہ اپتر ادھر کا کام ادھر شروع ہو گیا ادھر کا کام یہ سیاستِ الہیہ اب یہاں پہ نزاکت کیا ہے اکثر بچوں کو یہ ایسی بڑی باری باتیں ہوئی جن کا سمجھانا ضروری ہوئی قرآن تاریخ انبیاء اور اللہ کی حکمت یہ سب گواہ ہیں کیا گواہ ہیں اللہ جب یہ کہہ دے کہ سر کٹا دو تو نسل کیسے بڑھے گی اب اگر کوئی حکمتِ الہی کو نہیں سمجھتا تو جاہل رہ گیا کہ ایسا ہو کوئی ہم تمہیں زندہ رکھیں گے قیامت تک اور حسان تمہارے بہت سے بیٹے ہوں گے اور تو ان کی نسل ہوگی اور ہم سارے اماموں کو زندہ رکھیں گے اور لمبی عمریں دیں گے یہ کونسا اعلان ہو رہا سر کٹا دو پھر دیکھو نسل کیسے بڑھتی ہے کسی کو کہتے ہیں سیاستِ الہیہ اللہ کی سیاست جو دنیا والوں سے نہ ہو سکے وہ کرتا ہے اللہ سر کٹے گا تو نسل بڑھے گی سر کٹے گی تو نسل بڑھے گی اللہ نے کہا تمہارے ہاں انسانوں تم زندگی پا کے چاہتے ہو نسل بڑھے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب سر کٹتا ہے تب نسل بڑھتی ہے اور اگر نہ بھی کٹے اور ہم کسی کے لئے کہہ دیں سر کٹو اور نہ کٹے تب بھی نسل بڑھتی ہے یہ تم کر نہیں سکتے دنیا کے انسانوں تم یہ کر نہیں سکتے ہم نے ابراہیم سے کہا کہ اسماعیل کا گلہ کٹ ڈالو نہیں کٹا نہیں کٹا وہ بھوج گئے ہم نے اسماعیل کی نسل بڑھا دی ارے بھائی ایک لاکھ چوبیس ہزار میں ستر ہزار پیغمبر تو صرف اسماعیل سے آئے عام آدمی آنا ہے ستر ہزار نبی اس کی نسل میں آگئے جس کو کہا گیا تھا کٹا دو یعنی صرف چھوڑی یہاں رکھی تو ستر ہزار اور اگر چل جائے تو ایک کرو ستر ہزار اب وہ چاہے میرے سینے کا سینے کا جو بھی حال ہو جکڑا ہوا ہے دوائے لے کے آئے محمد علی داکٹر سے وہاں کلپٹن جا کے یہ سینہ اور یہ سب صحیح کیجئے یہ ساری کیجئے دکھ رہی ہیں ایک دوائے کھالی ہے مگر بات تو سمجھانی ہے کسی طرح تاکہ سینے میں تو اتر جائے اچھا بج گئے اسماعیل کبھی تو نسل چلی گلہ کٹ جاتا تھے کتنے بڑے ساتھ آٹھ برس کے تھے مر جاتے تو پھر نسل کہاں چلتا ہے اب بج گئے بج گئے خنجنیاں رکھا گیا اس کی برکت سے ستر ہزار انبیاء ارے حضور ہمارے اسی میں آگئے بارہ امام اسی میں آگئے پورا کونسر تو اسماعیل کی نسل میں آگیا صرف گلے پہ رکھ دینے سے تو اگر یہ چل جائے تو پھر کتنی بڑھے گی یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دماغ میں اس لیے نہیں آتی کہ اس کا جواب پہلے سے آپ کے ذہن میں نہیں ہوتا اور اگر جواب پہلے سے تو پھر میں مجلس پڑھنے کا کیا فائدہ بھائی میرا مزہ تو خراب ہو جائے گا نا اگر چل جائے اللہ کیا جب چل جائے تو پچاس گناہ زیادہ ہو جاتا ہے وہ کیسے بھئی یہ کیسے ہو جاتا ہے اسماعیل بج گیا ہے اور مارا کون اگر ایک بولا دماغ جیسے کسی کو پتا ہی نہیں یہی تو ہوتا ہے دل میں بات ہے زبان پہ نہیں آ لی اب دماغ تو مارا گیا نا وہ کس کھاتے میں گیا اگر وہ شکوا کرے کہ تیرے ایک بندے کے لیے پہلے تُو نے حکم دیا کہ وہ زبا ہو جائے اور اس کو بچانے کے لیے تُو نے میری قوم کا ایک بچہ لے جا کے جبریل نے ماں رکھ دیا تو اس کی اممہ اس کے اببہ وہ میرا ہی بچہ بچہ تھا امم اببہ میسر میں کہتے ابراہیم اور سارا کے بچے کو بچا کے میرے بچے کو تُو نے ماں رکھوا دیا ارے بھائی اگر یہ سب آپ کو معلوم ہو تو پھر میں کہے کے لیے مجل سے پہنچ سات چیزیں ایسی ہیں جو ماں باپ سے نہیں پیدا ہوئیں ایک موسیٰ کا عصا جو اجدہا بنا نہ اس کے باپ نہ اس کے ماں اور وہ جو قابیل کو بتانے آیا کہ قوہ کہ قبر کھو دو اس کے قوے کے نہ باپ نہ ماں آدم کے باپ نہ ماں ہوا کے نہ باپ نہ ماں ارے یہ دنبہ جنت میں پیدا کیا گیا نہ اس کے اببہ نہ اس کے امم اببہ اممہ ہوتے تو محسن میں کہتے واہ میرا بچہ کٹ واہ اب دیکھو نا بات میں بات سمجھانے سمجھانا کچھ اور ہے بیچ بیچ میں سب بتانا پڑا ہے اگر یہ سب پہلے سے یاد ہو آج کی مجلس کے بات شاہد پھر سے دوبارہ یہ کروں تو آسان ہو جائے گا اس لئے کہ آپ تو یاد رکھیں گے نا آپ لوگ نہیں کوئی شکوا کرنے والا نہیں ہے وہ جنت میں پیدا ہوا جنت میں چھرا کرتا تھا اسی دن کے لئے وہ جنت میں بنایا گیا تھا اس سے پتا چلا کہ پہلے سے تیہ تھا اسماعیل کو زبا نہیں ہوں صرف حکم دینا تھا حکم دینا اور ہے عمل کروانا اور ہے میں چاہتا ہوں کہ ہر جملے کو کہیں آپ اپنے ذہن کے پرواز میں لے جائیں اللہ کا حکم اور ہے مشیط کے عمل کرانا اور ہے جو انہوں الگ الگ چیزیں ہیں حکم اپنی جگہ رہے گا وہ چاہے تو عمل کروائے یا نہ کروائے اس نے حکم دیا کہ اسماعیل زبا ہوں لیکن نہیں چاہا کہ نفاظ ہو اس نے اعلان کیا غدیر میں علی پہلے خلیفہ آئے مگر نفاظ نہیں ضروری نہیں ہے کبھی صرف اعلان کرتا ہے کبھی اعلان کر دیتا ہے اور قیامت تک اس کا اعلان فنہ نہیں ہوتا یائے اور رسول بلک قرآن میں قیامت تک رہے گا نفاظ ہو یا نہ وہ حکم رہے گا آج بھی حکم آ رہا ہے علی پہلے خلیفہ علی پہلے خلیفہ خلیفہ تو ہو بلا فصل اس میں کیوں لوگ چڑھتے ہیں بنے تو نہیں نا صرف اعلانی تو ہو رہا ہے نفاظ کا ہوا پھر کیوں مرے جا رہے ہو دعوت ہے فکر ہے اب کیوں جل یہ کہاں بنا رہے ہیں ہم کہاں بنا رہے ہیں بہا ہم کہہ رہے ہیں خلیفہ تو بلا فصل نفاظ تو ہوا ہی نہیں اعلان ہوا اعلان ہو جائے اور عمل نہ ہو اعلان ہو جائے اور عمل نہ ہو اعلان الگ ہے عمل الگ ہے اعلان ہو گیا ہم مہدی کو لائیں گے نفاظ کہاں ہو رہا ہے کہاں آ رہے ہیں کہاں آ رہے ہیں آئیں گے اعلان تو ہو گیا کہ مہدی ہاں ہیں اعلان ہو گیا عیسیٰ چوتے آسمان سے آئیں گے اعلان اعلان پہ اعلان پہ مذہب چلے اعلان پہ عقیدہ چلے ابھی نفاث تو نہیں ہوا جب عیسیٰ اتر کے نہیں آئے تو حضرت علی کی خلافت کا نفاث ارے چھوڑیے سب سے بڑی بات قرآن کی آئے سنائے دیتا ہوں آپ کو اللہ نے اعلان کیا امی جائلن فیل عرض خلیفہ اس پوری زمین کے خلیفہ آدم ہے اعلان ہوا آدم خلیفہ نہیں بنا پھر یاد کر لیجئے اعلان اور ہے نفاظ اور ہے اعلان اور ہے نفاظ اور ہے جاری ہونا اور ہے مقدر ہونا اور ہے اعلان کرنا اور ہے اس کے اعلان میں کوئی حکمت ہے نفاظ کرانے میں بھی کوئی حکمت ہے تو اب وہ جو چر رہا تھا دمبا جنت میں اپنی ذات سے تو شکوا کر سکتا تھا کہ مجھے جنت میں پالا اور ایک نبی کے بچے پہ میں قربان ہو گیا مجھ کو کیا ملا مجھ کو کیا ملا کبھی بھی وہ شکوا نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا یہ بتا جی شکوا کیوں نہیں کرے گا بتائیے کیوں نہیں کرے گا ارے یہ روز کے کام آپ دیکھتے ہو روز پیوارڈ کس کو ملتا ہے ارے بھئی حملہ کیا انہوں نے حملہ کیا کچھی دیوار تھی دیوار کچھی تھی گھس آئے کتنے مارے کتنے مارے ایک سٹھ ان کا بھئی ایک سٹھ سے زیادہ کا نقصان ہوتا لیکن روکا کسی نے کون کیپٹن روح اللہ جس کے سر پہ تین مہینے کے بعد سیرہ بندے والا تھا باستیس سال کا نوجوان کیپٹن روکے رہا اچھا ایسی وہاں بچوں پہ حملہ ہوا تھا تو ایک پینسپل میس روکے رہیں تاکہ کم بچے مریں اچھا تو کیپٹن روح اللہ نے اور اس میس نے پیشاور میں کس پیشان کیا پوری قوم پر ایک قربانی پوری قوم کے لیے ہو جاتا وہ جہاں سے گیا تیئیس سال کا جو جولہ بننے والا تھا اسے ایوارڈ فوراں دیا گیا مرنے پہ پتہ چلا مرنے پہ بھی ایوارڈ ملتے ہیں تاکہ مورل بلند ہو قوم کا یہ لاوارش نہیں تھا تو احفہ دیا جائے تو وہ بچڑا دنبا جو جنت میں پلہا تھا وہ شکوا کیوں نہیں کرے گا وہ شکوا اس لیے نہیں کرے گا کہ اس کا ایوارڈ اللہ نے تمام بکروں کو دنبوں کو دے دیا وہ ایوارڈ کیا ہے وہ خوش ہو گیا پروردگار ہماری قوم کو عزت دے دی تو نے اب اتنا بڑا ایوارڈ لے کے جنت میں وہ پھر چلنے لگے گا بھائی وہ کچھ مرا تھوڑی ہے اللہ کہتا ہے جو ہماری راہ میں شہید ہو جائے لیکن تو سے اے وہ زندہ ہو کے چلا گیا واپس جنت میں خوش کیوں ہے میری قوم کے سارے جانور بڑا ایوارڈ میری وجہ سے مل گیا کیا ایوارڈ مل گیا جس پہ وہ خوش ہے آپ کو نہیں پتا نہیں پتا نہیں پتا کچھ جانور ہیں حرام کچھ جانور ہیں حلال نہیں حرام جانور میں حقیر ترین کتے کو لے لیجیے کتے کو لے لیجیے ایک کتے کی مادہ ایک وقت میں پندرہ بچے بیس بچے تک دیتی ہے نسل بڑھ رہی بڑھ رہی بڑھ رہی بڑھ رہی جس جانور کیا ایک ساکھ پندرہ اور بیس بچے پیدا ہوتے ہوں دونڈیے سڑک پہ ملیں گے نہیں اے انچولی میں تو کتے نظر ہی نہیں آتے اور نجف میں تو کتہ جاتا ہی نہیں اور کربلا میں تو کتہ ہوتا ہی نہیں ایراخ میں کتہ کہاں یہ سب کہاں چلے جاتے ہیں تو جتنے حرام جانور ہیں وہ بچے زیادہ دیتے ہیں لیکن وہ جلدی فنا ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں اس لیکے حرام ہیں اب تھیریے حلال جانور میں ایک بکری ایک بار دو بچے دیتے ہیں اور باز ایک ہی دیتی ہیں اور بھیڑ ایک دیتی ہیں کتے کیاں لائن یہاں ایک اور سالانہ کروڑوں کٹرے پھر بھی آئے جار آئے جار ہے یہ کیسے دیتی ہیں ارے دھیل لگا ہوتا ہے ارے بھئی خدا کے لیے ایک جگہ رکھئے ادھر جائیے حیدر آباد نوری آباد کی طرف وہاں ارے بھائی اب تو اتنے جانور ہو گئے ہیں کہ انچولی کے مینان کے چاروں طرف ادھر بھی اس کونے میں اس کونے میں اس کہاں ارے بھائیہ مورنم آ رہا ہے سفائی کروانی پڑے گی کیا یہ بکرے لاکر کیا کریں جگہی نے پوریہ تعداد انتہائی نہیں ارے بھائی گرو مندر چلے گا کیا ٹریفی بکرے ارے نمائش کی طرف چلے ارے نشتر پار میں بکرے ارے کدھر سے جائیں کیا کریں کہاں جائیں ارے سبریز بھی ارے چورہ اے پہ بکرے ارے اتنے روز ہر سال کٹ رہے ہیں اور تین دن مسلسل کٹتے ہیں ایک دن نہیں اور پھر یہ کہاں سے چلے آ رہے ہیں چلے آ رہے ہیں چلے آ رہے ہیں تو حدیث رسول یہ ہے کہ جو حلال ہوتا ہے اس کی نسل بڑھتی ہے جو حرام ہوتا ہے اس کی نسل اب یہ تو موجزہ ہے آجا یہ تو جو مسلمان کھا رہے ہیں اگر یہ چار چار پانچ پانچ بکرے نہ خرید تھے تو یہ کہتے ہیں نہیں نسلی نہیں ہے بکرے کی تو نسلی ختم ہو گئی اور دنبے کی تو نسلی ختم ہو گئی اور بیل اور گائے کی تو نسلی ختم ہو گئی اور منگاہ یہ کہیں آسریلیا سے منگاہ یہ ہوئی کہ ارے یہ ابھی سب سندھ کے ہیں گوٹ کے ہیں ڈاڑھی والے ہیں جو سندھی ہوتے ہیں وہ والے پہاڑی پر پہاڑی پہاڑیوں کے یہ نکلی ہو ابھی باہر سے نہیں آ رہے ہیں یہ ابھی یہی پاکستان کے ہیں سب یہی ہیں اچھا پھر اب کی یہ اقبار میں نکلوائے گا اشتہار کہ جتنے بکرے اور بیڑے شراب گوٹ پر آئیں ان کی تعداد میں آپ حضرات کتے لائیے ہم وہاں کھڑے کریں گے کیکری گراؤن میں مقابلہ ہوگا حلال و حرام کا مقابلہ ہوگا زیادہ جانور کس کے ہیں پتہ چلا جس کے مقدر میں شہادت ہے اس کی نسل بڑھتی ہے اور جو حرام ہے وہ آپ تر ہے آپ تک نہیں سمجھ پائے کہ دو سو برس میں چودہ سو برس میں کتنے شیعہ مارے مگر کمی نہیں ہے ہم حلال ہیں یہ ہے حکمتِ الٰہ آپ سمجھے سیاستِ الٰہیہ تم نے کہا بیٹا نہیں آپ تر ہم نے وہ کام کیا جو تم سمجھ نہ سکے تم سمجھے وارث بیٹا ہوتا ہے ہم نے وارث کو پردے میں رکھا تاکہ تمہیں پتہ نہ چلے وارث کدھر سے آئے گا ہم نے یہ انتظام کیا کہ نبی کی وراست بیٹی سے چلائیں گے بیٹی دے دی وہ پردے میں ہے تمہیں پتہ ہی نہ چلا کہ جب ہم نے بیٹی کی شادی علی سے کر دی تم خوش ہوئے کہ ہاں زہرہ کی شادی ابو طالب کے بیٹے سے ہوئی لیکن جب حسن اور حسین نبی کے کاندھے پہ آئے تو لوگوں کے سمجھ میں آیا ارے ہم بے وقوف تھے نسل تو نبی کی چل گئی اب تو آئیت آگئی ابنانا وابناکم نشانا یہ حکمت ہے یہ اللہ کی شیاست ہے دنیا کی شیاست یہ دی کہ نبی کے بیٹا ہوگا تو مار ڈالیں گے وارث بننے نہیں دیں گے کچھ بھی نہیں سمجھے جب داماد کو وارث نہ بننے دیا تو بیٹے کو کیسے بننے دیا حضرت علی سے پوچھا گیا اگر رسول اللہ کا بیٹا جمان ہو جاتا تو کیا ہوتا علی نے کہا زہر دے کے مار ڈالتے کہ آپ کو تو زہر دے کے نہیں مارا کہ اسی لیے تو ہم کو وارث رکھا گیا کہ بیٹے کو زہر دے کے مار ڈالتے میں علی ہوں مجھے مار یہ حکمتِ الہیہ تھی یہ شیاستِ الہیہ تھی کہ نسل دو نوازوں سے چلے اور کوئی پکارنے والا نہ ہو اللہ کو پتا تھا دنیا کی سیاست یہ پکارے گی ایک بیٹی ہونے میں کیا فقر ہے بیٹیاں تو چار ہیں بات کیجئے تو چاروں کی تو داماد بھی چار ہیں اللہ نے کہا ہمیں پہلے سے معلوم ہے تم کیا کرنے والے ہو اس لیے ہم نے آیتوں پہ آیتیں حدیثوں پہ حدیثیں دیں اور ہم نے اپنی بیٹی کو دیکھا اور آواز دیں اگر تین بیٹیاں اور مبدت میں ہیں تو وہ بھی آ جائیں ہم نے کہا لاؤ بیٹیوں کو لاؤ بلاو نفسوں کو بلاو لاؤ بیٹوں کو لاؤ لاؤ بلا لاؤ بیٹیوں کو تو بیٹی تو ایک گئی اگر تین تھی تو وہ بھی آ جاتی ہم نے ہم نے درود واجب کی فاطمہ پر اگر تین اور ہوتی تو درود میں نام آتا ہم نے تجبیہ فاطمہ رکھ دی اگر تین اور ہوتی تو چار تجبیہ اللہ کی سیاست سے دنیا اپنی سیاست کو ٹکرا رہی تھی جو ناسمجھ اور نادان ہیں وہ دنیاوی سیاست کو اللہ کی سیاست پر ترجی دیتے ہیں اور وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے جملہ یاد رکھیے گا سارے مسلمان تاریخ کی سیاست تو پڑھتے ہیں اللہ کی سیاست کہاں سے پڑھیں جب تک علی سے رجوع نہیں کریں گے اور نہجل بلاغہ نہیں پڑھیں گے تو کیسے پتا چلے گا کہ یہ کیا ہے اس کے لئے توہی سمجھنا پڑتی ہے یہ کھڑے تھے علی یہ کھڑے تھے علی اور یہ دوسری جگہ تھے اور دیوار چلی سامنے والے دیکھ رہے تھے دیوار یہ گری دیوار ہلی علی دیوار گر گئی اس نے کہا علی ڈر گئے آپ دیوار گرنے سے آپ کو پتا تھا دیوار گر رہی تو آپ ڈر گئے کہ ڈرہ تھوڑی قضاء الہی سے نکل کر مشیطیں قضاء وہ ہے جو بدلتی رہتی ہے مشیط حتمی ہے کہہ دیا یہ ہے تو ہے جو قضاء میں ہم آ کہاں رہے تھے اور علی کے لئے قضاء ہائی نہیں جو علی کو قضاء کرے اسے مقصر کہتے ہیں تو سیاستِ الٰہیہ کو سمجھنا پڑے کتنی محنت میں نے اس جملے کے لئے اتنی دیر سے تھکا ہوں یہ اتنا سا کہنا تھا جس پہ اتنا زور میں نے ڈالا دو جملے کہنے تھے مثالیں بھول تو نہیں گئے ہوگے اب ایسا بھی حافظہ نہیں ہوگا کہ چار منٹ پہلی کی باتیں نہ یاد ہوں فیصلہ ہوا دنیا نے فیصلہ کیا ہمارا حاکم یزید ہے اور سلطنت بہت مضبوط ہے شام پہ اس کی حکومت ہے ایران پہ اس کی حکومت ہے عراق پہ اس کی حکومت ہے پورے عرب پہ اس کی حکومت ہے سندھ پر اس کی حکومت ہے آزد بھائی جان پہ اس کی حکومت ہے مصر پہ اس کی حکومت ہے سید سجاد کیا ہاتھوں میں تو ہتڑیاں ہیں جملہ سن لو یزید کے پندرہ بیٹے تھے اسین کا ایتا سمجھے اِنَّا تَنَقَلْ قَوْسَر ایک سے قوصر چلتا ہے اور پندرہ یوں خاک میں ملتے ہیں کہ پوری امت سے پوچھا جائے یزید کے کسی ایک بیٹے کا نام تو بتا دو نام لیتے ہوئے بھی شرمائیں کہاں گئے سب کہاں مر گئے ارے کہیں قبر تو ہوگی کہیں قبر تو ہوگی قبر ہوگی کیسے ہوگی ارے کیسے ہوگی حرام جانوروں کے کتنے بچے ہوتے ہیں کیا جانوروں کی قبریں ڈونگتے پھر ہوگے قبریں ڈونگتے پھر ہوگے یہ کیا ہے سیاستِ الٰہیہ سیاستِ پلش مضبوط احمر قلعہ احمر قلعہ خضرہ دو محل بنے تھے یاکوت کے اور زمرر کے بڑے بڑے ملازم ذرنی کمر غلام تلواریں نہزے بلن بھالے گرز دوڑتے ہوئے تیز گھوڑے تیر انداز نقیب پکارنے والے کنیزیں سجاوٹیں مضبوط ہم بہت مضبوط ہم بہت مضبوط بیٹھے رہو قلعہ مضبوط ہے ہم بیٹھے قیدی کہاں ہے وہ راستے میں آرہا ہے کہاں سے گدر رہا ہے بازاروں سے گھر جل گیا اساسہ لڑ گیا تلوار کچھ پتہ نہیں میزہ نہیں معلوم کھاتا کیا ہے کچھ نہیں پتہ یہاں کیا ہے دسترخان ہنگور کی شراب انار پھل وہ کیسے آرہا ہے مجبور آزاد آرہا ہے نہیں ہاتھ بندے ہیں پیر بندے ہیں کہاں بیٹھا ہے لاغر اونٹ پہ کجاوہ نہیں ہے کیسے آرہا ہے کیا لشکر ہے نہیں بچے اسیر بڑے ہیں ہاں ہیں عورتیں کیسی سر کھلے مجبور ہاتھ بندے کچھ نہیں کر سکتی تو کیا ہوا کیا خاتمہ ہو گیا کیا اہلِ بیتھ ختم ہو گئے ہاں ختم ہو گئے کوئی نہیں رہا اولادِ علی مارے گئے حالی کی اٹھارہ بیٹے تھے پھر مار لیا سب کو کربل ان کی اولاد تو ہو گئے نہیں سب کو مار لیا اور حسین ان کی بھی اولاد مار ڈالا کس کو مار ڈالا ہرے چھ مہینے کے بچے کو مار ڈالا اب کہاں کون نے اور حسن کہاں بہت اولاد تھی پھر مٹ گیا نام ختم ہو گیا اٹھارہ بیٹے تھے مار ڈالا نہ حسن کی اولاد کہاں ارے بھائی جعفر تیار تو تھے ارے مار ڈالا پوتوں تک کو مار ڈالا انہوں محمد کو اور عقیل ہاں تھے عقیل بڑا خاندہ اندہ پھر کیا ہوا بارہ بیٹے تھے جوان تھے پوتے تھے نوازے تھے ارے سب کو مار ڈالا کہاں اب بنی حاشم میں کوئی نہیں ہے نہیں بنی حاشم میں کوئی نہیں ہے اور ابو طالب کے اولاد اب کوئی نہیں ابو طالب ابو طالب کے اولاد کا نام مٹ گیا پھر کون آ رہا ارے وہ ایک اکیلہ ہے وہ قیدی ہے وہ بیمار ہے وہ حسیر ہے وہ آپ ایسا تو نہیں ہے کہ راستے میں کوئی مددگار نکل نہیں شورشوں کو دبا دیا ہے ہمارے لشکروں سے سب خوف زدہ ہو گئے کیوں بھائی راستے میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ لشکر آ جائیں اور قیدی کو چھوڑا کے لے جائیں اور تم لوگوں کو ماریں اور تحس نہس کر نہیں تو اتنا روب وہاں پر بیٹھ گیا ہے کہ انہیں پتا ہے کہ عرب میں بنی حاشم سے زیادہ تو کوئی بہادر تھے نہیں وہی تو لڑائیاں لڑتے تھے جب انہی کا خاتمہ کر دیا تو عرب میں بہادر سب تو چوڑیاں پہنے بیٹھے ہیں سب پورے عرب میں زنخے بیٹھے ہیں ورنہ حسین کے اولاد کو چھوڑا سب خواجہ سرہ بیٹھے تھے ماویہ کے بنائے خواجہ سرہ بیٹھے پرسوں 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 کا امت پڑھ لیجئے امت نے لکھا ہے کہ ماویہ سے پہلے دنیا میں کسی بادشاہ نے خواجہ سرہ نہیں بنائے پہلی بار اسلام میں انہوں نے ایجاد کیا مردوں کو عورت بنانا پھر پوری دنیا میں رائج ہو گیا تو جو گناہ پہلی بار کرتا ہے کائنات کا گناہ اس کے سر پہ رہتا ہے ارے بات سامنے آگئی بات تو سامنے آگئی بات تو سامنے آگئی اب کیا ہو بادشاہ تو بہت مضبوط ہے ملک مضبوط ہے اس کا ملک حسین نہیں ہلا پائے اور کوفے والوں کو بھی تو خرید لیا بادشاہ نے وہ بڑے جو حسین کے چانے والے کوفے والے بن رہتے ان کو بھی ابن ازاد نے خرید لیا اب کوئی نہیں بولے گا اگر بولنا ہوتا تو حسین کی بہن آرہی ہی ان کو چھوڑانے آ جاتے مردانگی کسی میں نہیں ہے اگر ہوتی تو نبی کی نواسی کو چھوڑا لیتے گلہ کٹا کے گلہ کٹانے کا اب ان کے یہاں جذبہ ہی نہیں رہا اگر ہوتا تو کوفے اور شام سے ایک آتا کہ میرا گلہ کٹ دو بی بی کو چھوڑ دو ارے اتنا مضبوط ہے اور مسلمان اس کی مضبوطی کو مان رہے ہیں اور کوئی بولنے کو تیار اور کسی سے پوچھا جا رہا ہے تو کیا یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا کب غلطی ہو گئی حسین نے اپنی طاقت کا اندازہ نہیں کیا اتنی بڑے باشا سے جس کا کروڑوں کا لشکر تھا بہت تلے کیا گئے کہیں اس طرح فتح ہوتی ہے دیکھو یہ ہشر ہوا کہ سم مارے گئے اور یہ عورتیں بھی اسیر ہو گئیں حسین نے یہ کیا کیا باشا بہت مضبوط ہے حکومت بہت مضبوط ہے اچھا بھائی بہت مضبوط ہے بہت مضبوط ہے یہ تمہاری سیاست ہے یہ تم کو مبارک یہ سیاست مبارک اور بھائی جدر سے گزریں عورتیں دیکھیں ارے یہ قیدی تو اب دو چار دن کا مہمان ہے اس کی تو بس ساسے آرہی ہیں اس لیے کہ اس کا تو گلہ ہڈیاں نظر آرہی یہ بچے گا کیسے اسے پانی مل نہیں یہ سانس لینی پارا ہندہ آگئی اس نے کہا رہے اب یہ تو دو دن کا مہمان ہے اس کو تو چاہیے وسیعت کرے اب تو یہ بچے اس کی نسل وہاں بیٹھی ہے اس کی بہن پردے میں اس کی بیویاں پردے میں جس گھر سے پردہ نکلا ہے جہاں سے پردہ سیکھا گیا وہ سب بے پردہ ہیں یہ بچے بے پردہ ہیں ان کے موہ پہ تماشے ہیں ان کے گلے میں رسی ہے اور وہ بہت مضبوط ہے اس کے گھر دینہ محنت خراب تین سال دنیا جس پہ بھروسہ کرتی ہے اللہ اس کا گلہ یوں دباتا یہ ہے سیاست الہیہ اور جس کے بچنے کی امید نہیں تھی اللہ نے کہا یہ پیتیس سال مدینہ میں تمہارے سر پہ بیٹھ پیتیس سال اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یہ تو مدینہ ہے اس کے باپ دادا کا شہر ہے وہاں کیا بگاڑ ہوگی یہ ابھی جس کے اوپر تمہیں بڑا ناز ہے اس کے دربار میں آ رہا ہے جس نے فیرون کو مات دیا جس نے نمرود کو مات دیا جس نام ہے تمہارا علی ابن الحسین یہ تو علی تم مارے گئے یہ سر رکھا ہوا ہے علی تم مارے گئے کہ وہ میرے بھائی تھے وہ میرے بھائی کا سر ہے کہ ان کا نام بھی علی تمہارا نام بھی کہ ہاں ہمارے سب بھائیوں کا نام ہے کہ اور نام نہیں تھے تمہارے باپ کے پاس اور نام نہیں تھی کہ نہیں ہمارے باپ کا قول یہ تھا کہ اللہ اگر ہمیں قیامت تک بیٹے دے گا ہر بیٹے کا نام علی رکھ کہ ایسا کیوں کرتے تھے حسین کہ اس لیے کہ تیرے باپ کے مقابل بھی علی تھا اور تیرے مقابل بھی اس لیے نام رکھتا دیکھا تمہارے ساتھ اللہ نے کیا کیا کہ ہم نے دیکھا ہم نے وہ دیکھا جو یہ کائنات کی تخلیق سے چوبیس ہزار برس پہلے اللہ کے ارادے میں جو علم تھا وہ دیکھا اشاروں سے سمجھا رہا ہیں یہ علمی باتیں سمجھانا آسان میں ہوتی علم اللہ ہے صاحب نحج البلاغ کا پوتاب اللہ خطیب سے کہا جاؤ ممبر پہ علی کی من پس سکر ہو اس نے علی کا نام لیا جاؤ اہل بیت کی برائیا ممبر پہ یہ تو چلا آ رہا تھا ستر سال ستر سال اہل بیت کو شام کے ممبر وں سے برا کہا دے آج ایک قتام ہونے جا رہا ہے ستر سال کی عادت حسین کا بیٹا چھوڑ آئے گا معاویہ نے بنیاد رکھی ہے پتہ چلا یعزید اب اپنے باپ انت کو چلا نہیں پائے گا اور علی کا بیٹا ابھی زبا کر دے گا من قصد کرتے کرتے علی پہ آیا کہ چند ٹکوں کے لیے خطیب سے مخاطب ہو چند ٹکوں کے لیے عوام کی خوشنودی لے رہا ہے اور اللہ کو ناراض کر رہا کیا یہ حاکم تجھے بخش کے جنت بھی لے جائے گا یا اللہ کا اللہ لے جائے گا کہ تو اللہ والے سے پوچھ اس کے کہنے پہ کیا عمل کر رہا ہے پوچھ مجھ سے پوچھ سن جس ممبر پہ بیٹھا ہے یہ لکڑی کا دھاچہ جسے ممبر کہتے ہیں یہ اس کا دھاچہ میرے دادا علی کی تلواز سے تیار ہوا ہے علی کی ذل پہ نہ ہوتی تم مسجدوں میں یہ ممبر کہا سے آتے بھوٹ رکھے ہوتے بھوٹ جو تمہارے باپ دادا پوچھتے تھے یہ پریادت ہمارے دادا نے تم لوگوں سے چھڑوا جا یزید کر چکا نا یہ تقریر تجھے جو ارمانتہ ہو چکا اجازت دے میں اس لکڑی کے ڈھیر پر بیٹھ جاؤ لکڑی کا ڈھیر بتا چکا لکڑی کا ڈھیر ہے لکڑی جب تک منصوب نہ ہو لکڑی رہتی اس کا نام آپ نے علم رکھ دیا اب حابی لہت رام جب تک اس کا نام علم نہیں رکھا تھا وہ لکڑی ہے جب تک وہ تابوت نہیں تھا لکڑی ہے ارے وہ بھی چھوڑ گو یہ دیکوریشن کے تخت لاتے ہو یہ دس جگہ شادیوں میں بھی استعمال ہو جیسے ہی تم نے اس تخت پہ تابوت رکھا اب وہ بھی پاکی دا ہو گیا اس پہ پہ نہیں رکھ رہ کوئی چادر بھی اس نے تابوت رکھا پتہ چلا ہر چیز نزبت سے ہوتی ہے اگر یہ بلایت علی کا ممبر ہے تو ممبر ہے ونہ لکڑی ہے صرف لکڑی سمجھ گیا چلا جاؤ یزید نے کہا میں تمہیں نہیں جانے میں اجازت نہیں دوں گا بیٹا چودہ پندرہ سال کا تھا مابیہ یزید کے بیٹے کا نام مابیہ دادا کے نام پہ رکھا گیا نہیں یہ شیعہ ہو کہ مر اس نے سارا منظر دیکھا نہیں اور یہ پڑھتا تھا اپنے استاج سے جاہل نہیں تھا اس نے پوری تفسیر پڑھی تھی پوری حدیث پڑھی اس کا شیعہ تھا مہبیہ علی اس کو اس نے بارہ امام کے نام یاد دلائے دی یہ سب چھپائے ہوئے تھا باپ سے اس لئے کہ تخت پہ بیٹھ لیکن جب تخت پہ بیٹھ نا اس کی فکر تھی لیکن جب قیدی آئے اب اس کا مزاج بدلنا شروع ہوا مزاج بدل اور یزید مر گیا ابھی سناتا ہوں کیسے مر گیا اور وہ آئیے تخت آپ کا ہے بیٹا آئے گا نہیں اس تخت میں نہیں بیٹھوں سائیڈ میں کھڑا ہوگی اور تمام مجمعز آئے رہے تھے محل کا مجمع نئی تاج پوشی یزید کا جانشین آرہا ہے تقریر کی اس نے خدبہ پورا خدبہ موجود میری کتابوں میں موجود ہے پڑھ لیتے الگ سے بھی چھپا ملتا ہے بھئی مجھ سے کہا گیا کہ میں یہ حکومت سنبھال ہوں اپنے باپ دادا کی لیکن یہ حکومت مجرموں کی حکومت ہے میرے دادا نے علی کے ساتھ جو مظالم کیے اس کی سزا وہ جہانم میں پا رہا ہے اب رہ گیا یہ میرا باپ اس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا میرے باپ نے یہ تو ساتھویں طبقے میں جلہ ہوگا میرا باپ اب میں اپنے باپ دادا کے ساتھ جہانم میں نہیں جانا چاہتا اس لئے میں اس تخت کو ٹھوکر مارتا ہوں اور اس تاج کو بھی ٹھوکر بھوڑ دیا خوب مارا کاش تُو پیدا ہوتے ہی مر جاتے ساتھویں دن زہر دے دیا گیا جنازہ نکلا وہاں شام میں اس کی قبر ہے گلی کے اندر پیچھے جا کے سلہ الدین کے پیچھے قبر بنی ہو یہ پوتے کی قبر ہے وہاں دو معاویہ کی قبر ہیں ایک قبر سان میں اور دیکھئے ایک صغیر ایک قبیر صغیر قبیر لکھا ہوا یہ بیچارہ مارا لگیا اور مروان جو پچانوے برس کا تھا تختے اس نے قبضہ کر لیا دنیا نے کیا سوچا تھا دنیا کی سیاست نے کیا سوچا تھا یزید کتنا مضبوط ہے ہمارے لئے پھر اس کا بیٹا آئے مزے کرے گی اور ہم ساتھ میں رہیں گے چمچے رہیں گے اور حکومت چلائیں گے اللہ نے یزید کا انجام کیا کیا اور بیٹے موں سے کہلوا دیا کہ سب مجرمت تک چھوڑ دیا تو ایک کی ایک جملوں میں ساری بات کہی جاتی ہے اب جناب وہ اب صاحب ان کے وہ شکار کا شوق ہوا لشکر لے شکار کھلنے کے لیے گئے آ وہاں پہنچے تو ہارا نے نظر آ گیا ہارا نظر آ گھوڑا پیچھے دوڑا دیا شکار کا تو شوق شروع سے تھا تیر پہ تیر پھیک رہا چھلانگے لگا رہا بھاگتا جا رہا یہ بھی جگہ ہی بدلی ہوئی تھی جگہ کچھ اور شکار گھوڑا موڑا واپس لہے کی دیو گھوڑا ادھر موڑا لوہے کی دیو موڑا سامنے لوہے کی دیو پیچھے موڑا لوہے کی دیو یہ کیا ہوا اب اسی میں بھٹک رہا ہے موم رہا ادھر جائے تو راستہ بند ادھر جائے گویا یزید کے سارے راستے بند ہو گئے ارے چار ہی تو راستے ہوتے ہیں چار یزید نے بند کر دی ہے اب پانچمہ راستہ کہاں سے آئے وہ تو آپ کے پاس ہے آپ جاتے تو کھلوا دیتے کیا پانچمہ اب پیاس کے مارے دن نظر کمر پہ مشک رکھے ہوئے پانی ٹپک رہا ہے مشک لی پانی پلا دے پانی پلا دے دم نکل پانی پلا دے اس کے ہاتھ میں کوزہ لے پکڑ لے آپ پورا پکڑ کوزہ لے پانی دے رہا ہوں دہانہ کھولا اور وہ پانی کوزے میں جائی نہیں رہ کہاں چلا گیا ابھی تو یہی تھا یہ معاشقی تو یہی تھا ابھی کہاں چلا گیا میں پیاسا ہوں پوزہ پھیک دیا پانی نہیں پانی پھر ایک گیشت پانی لے پوزہ لے پانی پانی جا چلا گیا پانی تھی کیوں چلا رہا ہے ماشقی نے کہاں کیوں چلا رہا ہے دیا دیا تھا حسین کے بچوں کو پانی جو پانی پھر اور غائب ہو گیا نہیں درہا ہے یہ کیا سنایا میں نے یہ کیا سنایا یہ بزم امام محمد باقر علیہ السلام ہے وہ اپنے چاہنے والوں کو سنا رہے یہاں سے بتانا شروع کیا کہ وہ بھاگا لشکر غائب امام فرما رہے سب سن رہے ہیں چاہنے والے سن رہے ہیں ایک اٹھا اس نے کہا مالا وہ حرن کون تھا کہ وہ اللہ کا ایک فرشتہ تھا اس نے اس کو سہرہ کی طرف دھڑایا اور وہ جو مشک لے کے نکلا وہ بھی اللہ کا ایک فرشتہ تھا اور یہ وہ فرشتے ہیں جو کربلا میں آشور کو تھے مولا پھر یزید کا کیا ہوا دروازے چاروں طرف سے بند ہو گئے کبھی سریدھ ٹکراتا تھا سر پھٹ کے دو تھا اندر سے جیسے کوئی باروت کا دھما کا آگ لگائے اس طرح یزید پھٹا اور پھٹ کے ریزہ ریزہ ٹکرے ٹکرے ہو گیا صرف ایک تانگ بج گئی جو رکاب میں ہٹی دیواریں ہٹیں گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا اب گھوڑا دوڑ آئے اور اس کی رکاب میں ایک تانگ ہل لئی ہے اب تانگ وہ ہے کہ لباس اور جوتے سے چاہنے والے سب پہچان لیں کہ یہ یزید کی ٹانگ ہے سیدھا جا کے اس کے خیمے کے سامنے رکا پورا لشکر آگیا یہ تو یزید کا گھوڑا ہے یہ تو یزید کا گھوڑا کہا گیا باشا کہا خلیفہ کہا رہے یہ تانگ اسی کے تو ہے ایک تانگ لے کر روتے ہوئے آئے اسی کو کہتے مرغے کی ایک تانگ امام سنا رہے ہیں امام سنا رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں جیسے آپ مجلس سنتے ہیں تو ایسے پہلے والے شیعہ بھی سنتے تھے ان کا انتہ دور تھا آپ کا انتہ دور ہے انہوں نے سب سن لیا امام سے پورا باقیہ اور اس کے بعد کہتے ہیں مولا آپ یہ بتائیے یہ بتائیے کہ کیا ابو سفیان کی نسل میں پہلا باشا مابی اور دوسرا یزید تو کیا تیسرا چوتھا پانچ ماں اور نہیں ہو سکتے تھے آپ نے فرما ہوتے نسل آگے بڑھتی اس لئے کہ مرمان کی نسل میں چھ خلیفہ آئے اب باسیوں کے میں بارہ آئے لیکن یہاں دو سے زیادہ نہیں آئے اگر یہ کربلا میں حسین کو شہید نہ کرتے اور بیعت کا سوال نہ کرتے تو اللہ دس پستوں تک ابو سفیان کی نسل میں خلافت کو چلاتا سیاست الہیہ نے آنے والی لمبی سلطنت کو یزید پہ موقوف کر کہا انہ شانیہ کا ہوا لفتت موقوف اب میرا موضوع یاد رہے گا اگر میں رکھ دوں عشر کا موضوع تو سمجھ میں آئے گا آپ سیاست الہیہ اور دنیا کی سیاست جس میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے عرص کر دی تو یاد رکھیں امت والے ہم رونے والے ماتم کرنے والے ہمارے پیچھے کتوں کو نہ لگائیں آرمی پاکستان کی لڑ لئے ان کتوں سے ان کو جنگ میں رہنے دیجئے بیچ میں ہمیں نہ گھسی تھی ہماری ازداری بم پھیکنا جنانی مجلیس پہ حملہ ازدار پہ حملہ یہ سب موقوف کر دیا جائے اور اعلان کریں اہل سنت اشتہار وں میں کہ بھائی دہشتگرد حضرات آپ شیعہ حضرات سے بلکل نہ بولیں ان کو ان کا کام کرنے دیں یہ میں نے کہا میسج دیا جواب سن لو اگر نہیں ایسا کریں گے تو ایک ہے سیاست الہی ایک ہے سیاست یزید سیاست یزید کو اللہ کی سیاست چلنے نہیں دیتی یزید کی سیاست امت کے ساتھ ہے اللہ کی ساتھ ہمارے ساتھ اور اگر دیکھنا ہے کہ ہمارے موقف میں ہماری ہمدردی میں ہماری نسل کے بڑھنے میں ہمارے پروگراموں کو امن سے ہو جانے میں اللہ جتنا ساتھ ہمارا دیتا ہے پوری دنیا کے مسلمان شرم کریں یہ دیکھ کر کہ اللہ ہماری کیسے مدد کرتا ہے اور اس غرے میں نہ رہنا کہ کہیں ایک آج جگہ اگر تم نے کامیابی حاصل کر لی تو اس کے نتائج بھی سامنے آتے ہیں کہ دیڑ دو ٹانگوں کے فقیر سڑک پہ جو نظر آتے ہیں جن کے ہاتھ شانوں سے کٹے ہیں اور جن کے پیر غائب ہیں یہ وہ خود خوش ہیں جنہوں نے ہم پر حملہ کیا تھا اب یہ لکڑی کی گاڑی پر بیٹھ کر بھیگ مانگ کے ہیں ایسا نہ ہو کہ پوری امت گاڑیوں پر آمن کا پیغام آمن کا پیغام جو لوگ شیاست کا نام لیتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ اسلام آباد بن کر لیں وہ آپ کے ٹکر کے لوگ ہیں وہ کچھ بھی اُدھم کر سکتے ہیں وہ سیاست کے دعوے دار ہیں ہم سیاست کے دعوے دار نہیں ہم سیاست کے دعوے دار نہیں ہیں اور یہ یہ کہ کوئی نمونہ تو یہ آپ خواب و خیال میں رہیے گا عمران خان تو اسلام آباد نہیں بن کر پائے نا زکاة کے مسئلے پر ہم نے اسلام آباد بن کیا تھا ہمارا فارم چھاپنا پڑا شیعوں کی زکاة نہیں ہوتی شیعوں کی زکاة نہیں تو اسلام آباد عمران کیا بن کریں گے ہماری طرف آ جاؤ مابیہ کو چھوڑ کے ہم بند کروا مابیہ کافلہ جا رہا تھا سید سجاد آگے تھے بی بیاں کس عالم میں ناکے پر تھی ہر بی بی کے سامنے جو نیزہ ہے اس پہ سر اس کے وارث کا ہے زینب کے ناکے کے سامنے حسین کا سر ہے امی لیلہ اپنے لال کا سر نیزے پہ دے گا اللہ حسین کہتا ہے راوی میں تو فلسطین بیت المقدس کی عزارت کو گیا تھا واپس ہوا تو راستے میں جلوس اجدہام لوگوں کو نئے کپڑے پہنے دیکھا باجے بج رہتے خوشی ہو رہی تھی تو میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا یہ کونسی عید ہے یہ آج دمش میں عید کیوں منائی جا رہی ہم نے تو اس عید کا نام نہیں سنا کہ عید تو نہیں ہے عید کا سما ہے اس لیے کہ حاکم پر جس نے بغاوت کی تھی حاکم فتحیاب ہوا ہے اس کے اسیر لائے گئے ہیں قیدی بنا کر اس کے گھر کے لوگوں کو لائے گیا ہے اللہ حبت آگے بڑا کیا بی بی دیکھوں کیا تماشا ہے کہ ناقے سے ایک بی بی نے ڈاٹ کر کہا آنکھوں کو جھکا کیا ناقے کی طرف دیکھ رہا ہے ارے ہم سب سیدانیاں ہیں ہم محمد کی نوازی ہیں آنکھوں کو نیچے کر پتہ نہیں ہم اہلِ بیت ہیں اب وہ مسافری تو تھا گھبرا گیا اس نے کہا آپ اہلِ بیت ہیں مدینہ کے رہنے والے کہا ہاں ہم اہلِ بیت ہیں ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں کہ تیرے پاس کچھ رقم ہے کہا ہاں تھوڑی بہت رقم ہے کہ یہ جو شخ جا رہا ہے نیزہ اٹھائے جس نیزے پہ سر ہے یہ میرے بھائی حسین کا سر اس نیزے والے کو جا کے کچھ رقم دے کر یہ کہہ دے کہ یہ سر لے کر ذرا آگے چلا جائے اور سارے سر والوں کو بڑھا دو کبھی بھی کیوں کہ سر سب ہمارے قریب ہیں یہ سروں کا تماشا دیکھنے کے بہانے بی بیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اگر سر آگے بڑھ جائے تو یہ مجمع آگے بڑھ جائے گا ارے محمد کی نواسی زینب کے سر پھار تو مسلمانوں کی نہ میرموں کی نظر نہ کیا کیا مصیبت کہ بیان نہیں ہو سکتا اللہ حافظ کچھ دور کافلہ چلا تھا کچھ دور کافلہ چلا تھا عجیب خوشیاں تھیں کہتے ہیں ایک مکان کی چھت پر ایک مکان کی چھت پر کچھ عورتیں بیٹھیں ان کے ہاتھوں میں پتھر تھے جناب امم قلصوم فرماتی ہیں کہ وہ عورتیں ہس رہی تھیں اور ایک بار اس میں ایک عورت نے ایک پتھر اٹھایا اور اٹھا کر میرے بھائی حسین کے سر کی طرف قیچ کے مارا میں نے دیکھا جب بھائی کے وہ پتھر لگا تو خون بہنا شروع ہوا میں نے دونوں ہاتھ بندے ہوئے اٹھائے کپروردگار عذاب کو لیا عذاب لا ایک بار سید سجاد کیا پپی امم بد دعا نہ کیجئے ارے بھائی کی مینا ہاتھوں کو گرہ اللہ اکبر ہاتھ اٹھ رہے ہیں لیکن تاریخ میں مقتل میں یہ ہے کہ بی بی کے ہاتھ اٹھ گئے تھے تو جس چھت پہ وہ عورتیں بیٹھی تھیں ایک بار دو منزلہ مکان دھیر ہو کے گر گیا اور ساری عورتیں اس میں دب گئیں کچھ آگے قافلہ بڑھا آگے قافلہ بڑھا شہزادی کہتی ہیں کہ ہم نے پھر یہ منظر دیکھا کہ سب چھوٹے بچوں کو اپنے کاندھوں پر بٹھائے ہوئے تماشا دکھانے لائے تھے ایک بچہ اپنے باپ سے مچل کے کہتا تھا یہ کون ہے یہ جس کا سر ہے یہ جو ظرفیں ٹپک ہیں یہ جو ظرفوں سے خون ٹپک رہا ہے یہ کس کا سر ہے وہ بار بار کہتا تھا یہ خارجی کا سر ہے اس نے بادشاہ سے بغاوت کی تھی بیٹے نے کہا ذرا مجھے گھر پہ ذرا مجھے نیچے اتار دیجئے فش پہ اتار دیجئے تاکہ میں اس سے اپنا بدلہ لوں بچہ نیچے اترا باپ کے کاندھے سے اور ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور جا کر نیجے کے سامنے اٹھا کر اس نے حسین کے چہرے پہ مارا رخصار پہ پتھر لگا بچوں میں دشمنیاں ڈالی جا رہی تھی عورتوں میں دشمنیاں ڈالی جا رہی تھی مگر ہائے یہ دشمنی ڈال نہ سکے اس لیے کہ جب دربار میں زینب نے خدبہ دیا تو یزید کے جو اندروں نے خانہ پردہ پڑا تھا وہ پردہ ٹوٹ کے گرا اور ایک عورت چلاتی ہوئی بال کھولے ہوئے ارے یہ کیسے قیدی آئے ہیں یہ ہم کیا نام چھن رہے ہیں ارے کوئی بی بی ابھی کا نام لیتی ہے کوئی بی بی فاطمہ کا نام لے ارے یہ سب تو ہماری شہزادیاں ہیں ارے ابھی کسی نے زینب کہا تھا یہ یہاں میری شہزادی زینب پیسے آگئی تو کسی نے کہا ارے وہی زینب جو علی کی بیٹی ہے ننگے سار دربار میں کھڑی آئے ایک بار یزید اٹھا اپنی عبا لے کر اس کنیش پہ ڈالا کہنا محرموں میں آگئی جلدی گھر میں باپا جا اسی وقت زینب نے مدینہ کا روک کیا اسلام علیہ کا یا جدہ ارے ظالم کے گھر کی عورت کا پردہ اتنا کہ اس پہ چادر ڈالی جا آپ کی نباسی جو آپ کی گود میں آئی تھا اپنی پردہ نہ سر پہ چادر نہ مو پہ مخنر آئے حسین یا سید سدیال آئے آبی نبیمان می دونیا دانی پیما سر پہ قلو سر سر پہ لید مو چیز بلوے میں گاہ پھرتی ہو کبھی قید ہوتی ہو بلوے میں گاہ پھرتی ہو